اسلام علیکم میرا نام عابد اندلیو ہے ابھی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں یہ بتایا کہ نواز شریف کی جو درخواست زمانت ہے وہ مسترد ہوئی ہے اس کیس کی تمام جو کاروائی تھی وہ میں نے کور کی خود میں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا سونا اس کو میں نے آپ کے ساتھ سٹوری ساری شیئر کی لیکن یہ ویڈیو چونکہ صدیق جان بھی یہ ویڈیو بنا چکے ہیں تو میں خود بھی سوچ رہا تھا میں بنا ہوا اب ان کی ویڈیو لگانے کے بعد تو میری گنجائش نہیں بنتی لیکن پھر بھی یہ تمام حجد کے لیے میں نے کہا چلیں یہ بھی کر دوں تو جو مجھے لگا کہ نواز شریف کی جو زمانت ہے وہ کیوں مسترد ہوئی یا وہ کن کن گراؤنڈز پر مسترد ہوئی کیا اس کے اسباب تھے وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں پہلے تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے جہاں ملک اتنے اور مسائل میں گرا وہاں یہ ایک سابق تین دفعہ کے وزریعظم جان بوجھ کے یا ان کی ٹیم اس ملک کو جو ہے وہ دوبارہ مسائل میں دھکیلنا چاہتے ہیں تھوڑا سی ٹیکنیکل بات ہے نواز شریف کا اسی کیس میں جو مین اپیل ہے اس کی سامات پینڈنگ ہے بجائے اس کے کہ وہ مین اپیل میں بری ہونے کے وہ اس کو تیبی بنیادوں پر لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ٹیکنیکلی عدالت کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں شاید زیادہ لوگوں کو یہ چیز ہمیں ہی نہیں آتی کہ اگر نواز شریف اتنا ہی نیلسن منڈیلا بننے کا ان کو شوک ہے تو وہ اپنا جو جس کیس میں وہ کنوکٹڈ ہیں اس کی جو ان ریویو کیا ہوئے اس پر وہ کیوں نہیں جو ہے اس کی جو اس کے میرٹ ہے اس پر کیوں نہیں جاتے اس کو چلانے کیلئے کیوں وہ دالت میں درخواست جمع کرتے بجائے اس کے کہ وہ تیبی بنیادوں پر زبان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کہیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے جس طرح آج ان کے وکیل نے دلائل دیا ہے اس سے پہلے ہم اس کیس کو کور کر رہے ہیں ہم نے سنا جو ان کے وکیل دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی فیملی جو سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے وہ صرف سید کو بنیاد بنا کر اپنی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو سامنے رکھا رہے کہ انہارو لینا چاہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بات میں کبھی بھی نہ کرتا ہے اگر وہ صرف علاج کی بات کرتے ہیں اگر وہ زمانت انہوں نے جو ان کو پہلے ملی تھی اس دوران بھی وہ اس کو اس زمانت کا استعمال اپنی علاج کے لیے کرتے ہیں لیکن وہ کہیں بھی علاج پاکستان میں کرنا ہی نہیں چاہتے وہ باہر جانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک تین دفع وزیراعظم رہنے والا شخص بھی یہ بات کہتا کہ میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا میں پاکستان کی ڈاکٹرز پہ اعتماد نہیں کرتا میں پاکستان کی ہسپیٹلز پہ اعتماد نہیں کرتا تو آج انہوں نے وہی پرانے قصیدے پڑے ان کے وکیل نے وہی ساری پرانی باتیں جو ہم نے پہلے ہائی کورٹ میں سنی تھی پھر ہم نے جو سپریم کورٹ میں سنی تھی پھر آج پھر ہم نے وہی دوبارہ ہائی کورٹ میں سنی تو انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان میں علاج نہیں نہیں ہو سکتا یہ نواز شریف کے نواز شریف کی بات ہے نواز شریف کو یہاں آدمی نہیں ہے نواز شریف کی پارٹی نے پنجاب میں حکومت کی نواز شریف نے وفاق میں تین دفعہ وہ وزارتی عظمہ کا ان کو منصب ملا تو وہ ابھی تک پاکستان میں اگر ایک ایسا ہسپتال بھی نہیں بنا پائے جس سے ان کا علاج ہو سکے تو بتائیں اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے کیا اس کی سزا نواز شریف کو نہیں ملنی چاہیے کہ اس نے آج تک ایسا بھی ایک ہسپتال نہیں مرائجز میں اس کا اپنا علاج ہو سکے جو اس کے لئے وہ بھیک مانگ رہے آج عدالت سے کہ اس کو باہر جانا چاہیے تو کیا یہ ستم نہیں ہے کیا یہ علمیہ نہیں ہے پھر یہ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کس مو سے یہ لوگ ایک وزیراعظم کی حیثیت سے باہر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں آج عدالت نے چونکہ یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز بھی باہر جاتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں باہر کے ہسپٹلز میں بڑے بڑے انہوں نے نام کمائے ہوئے ہیں تو آپ ایک بات کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو ان کا علاج کر سکے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ پرانے ڈاکٹرز ہیں جو کافی طوی لرسے سے ان کا علاج کرتے ہیں جو ان کی فیملی ڈاکٹرز ہیں یہی ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے پھر کہیں یہ بھی مجھے لگا کہ مریض خود سیریس نہیں ہے نواز شریف کی صحت اگر اتنی خراب ہوتی علاج اتنا ہی ناگزیر ہوتا ہمیں علاج کے لئے زمانت دی جائے ہمیں علاج کروانا چاہتے ہیں تو پھر وہ علاج کرواتے ہیں وہ پھر کنٹینرز پر یا کریلیو کی شورت میں جیل میں نہ جاتے وہ سیاسی ملکاتیں نہ کرتے وہ نئے ٹیسٹ نہ کرواتے وہ اس میں پہلے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو لگائی تھی جب تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا تھا جب ان کے وکیل بات کر رہے تھے تو اس دوران بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلا کے نواز شریف کے جسم میں بیماریوں کو تلاش کیا گیا ڈونڈی کی بیماری ہیں لیکن ان کی علاج کی کوئی بات نہیں کی اگر اتنی سیریس ہوتے ہیں اتنے لائف تھٹننگ ان کو جو ہے ایشیوز ہوتے تو وہ ضرور اس کا علاج شروع کرتے ہو اس کی طرف جاتے ہو ان ٹیکنیکل چیزوں کے پیچے نہ بھاگتے اگر ابھی تک علاج بھی شروع نہیں ہوا ستم زریفی یہ دیکھئے ابھی ملک میں علاج شروع نہیں ہوا آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ نہیں یہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے یہ علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا پاکستان میں کوئی ڈاکٹرز کابل نہیں ہے جو نواز شریف کا علاج کر سکے علاج ابھی شروع نہیں ہوا ابھی صرف ٹیسٹیں آپ علاج شروع کروائیں کسی لیول پہ اگر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ چیز پاکستان میں ممکن ہے تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے لیکن کیا ہے جانا ہے تو باہر جانا ہے وہ ایک ڈائلاغ مجھے یاد آتا تھا کہ میں لہور نہیں جاؤں گی وہی بات ہے پاکستان میں نہیں رہنا باہر جانا ہے لیکن ادالت کا کندہ استعمال کرنا ہے تو وہ گراؤنڈ کیا تھی پہلے اسی دلخواست کو انہی چیزوں کو سارے یہی فلسفے تھے سارے یہی قصیدے تھے اسلام آدھائی کورٹ نے ان کو مسترج کیا یہ سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے پھر وہی قصیدے پڑے وہی اپنی ساری باتیں اور کہا یہ سپریم کورٹ میں کہ چھے ہفتے دے دیں پہلے کہ آٹھ ہفتے دے دیں آٹھ ہفتے میں ہم اس کی زمانت اس کا علاج کرویں گے نواز شریف ایک مریض ہے اس کا مسئلہ ہے اس کی نفسیاتی صحت اس کا حصات نہیں دے رہی ہے اب ہمیں چھے ہفتے دے دیں ان چھے ہفتوں میں ہمارا جو موکل ہے خواج آرس نے یہ کھا کہ وہ ایک بلکل فری مائنڈ کے ساتھ ڈاکٹر سے ملے گا اپنے علاج کی بات کرے گا وہ لوگوں سے مشورے کرے گا تو آپ ہمیں صرف آٹھ ہفتے دے دیں تو عدال نے آٹھ ہفتے کنسیڈر نہیں کیا تو وہ بھی ایک لگتا تھا ایک انتہائی غیر معمولی ریلیف نواز شریف کو دیا گیا کہ چلیں آپ بیڑیاں پھر بھی ان کی پاؤں میں رہیں کہ آپ پاکستان میں ہی علاج کا سوچیں آپ علاج کروائیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی انجیوگرافی بہت ضروری ہے تو آپ ان چھے ہفتوں میں اپنی انجیوگرافی کروائیں اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی ان کی صحت کی کارڈنگ جو ہے اس کو تے کر لیا جائے گا چھے ہفتے ملنے کے بعد کیا ہوا نواز شریف میں سیاسی ملکاتیں کی وہ غیر معمولی ریلیف جو ٹیسٹوں کے بعد علاج کے لیے دیا گیا تھا وہ انہوں نے صرف اور صرف سیاسی ملکاتوں میں لگا دیا اور اس کے بعد ایک مریض ریلی کی صورت میں جیل گیا کہیں بھی نہیں لگا اس چیز سے بھی ان تر کہ اس خراب ہوا کہ ان کو زمانت اب وہ نہیں ملے گی کہیں بھی نہیں لگا کہ وہ مریض تھے آگین وہی پرانی آج بھی وہی پرانی گراؤنڈز کہ ہمیں اس گراؤنڈ پر علاج زمانت دی جائے ساری جو ریپورٹس پیش کی جاتی ہیں وہ بھی شریف میڈیکل سٹی کی ریپورٹس پیش کی جاتی ہیں ڈاکٹر زمانت ان کے اپنے ڈاکٹر نے شریف میڈیکل سٹی ان کا اپنا ہسپیٹل ہے وہاں جو بورٹ بنائے جاتے ہیں جس طرح کی یہ ریپورٹ بنانا چاہے بنا لیں وہی ساری پرانی باتیں ہیں ایک ریپورٹ آج انہوں نے علاج ہسپیٹل کی نئی دائر کی ہے وہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اپنے ہی ڈاکٹرس تھے باقی جتنے بھی دلائل ہیں جتنی بھی باتیں جتنے کسیدے پڑے گئے وہ سارے پرانے تھے سارے گراؤنز پرانے تھے ساری پرانی ریپورٹس تھے اور پھر وہ بھی ان میں بھی کچھ ریپورٹس بھی کنٹرڈکٹری تھی اس میں یہ ہی کہا گیا کہ بہت زیادہ پریشر ہے کریٹر آٹری کو ایشیو بنایا گیا یہ چیز پہلے بھی ہوئی عدالت میں ہائی کورٹ کے ججزوں کو بھی یہ سارے کیس زباری یاد ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر سے زیادہ نواز شریف کے ڈاکٹر سے زیادہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں جنہوں نے اس خیز کو سنا ہے ان کو اب نواز شریف کی سہت کے بارے میں شاید زیادہ علم ہوگا ہم ریپورٹس کو جو ہم سنتے ہیں اگین یہ کہا گیا کہ ان کی نفسیاتی سہت اچھی نہیں ہے بہت زیادہ ان پر سٹرس ہے پریشر ہے ان پر ان کے فیملی کے مسائل ہیں پھر نواز شریف کے دفاع میں جنہوں نے خطور پیش کی آج تو لگتا تھا کوئی نئی چیز ہوگی یا ایسا ہوگا کہ اللہ نہ کرے بیماری زیادہ بگڑ گئی ہوگی تو اس لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوففل ہیں فاجہ آرنس کی ان کو زمانت مل جائے گی نہیں کچھ بھی نہیں بروہی پرانے لوگ ڈاکٹر لارنس جس میں وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی سرسز پیش کرنے کے لیے تیار ہوں میں نواز شریف کا علاج کر سکتا ہوں دوسرا کوئی اس ایک ڈاکٹر تھا جائرہ ان کی داکٹرز جاننے والے ہیں پھر رپورٹ بھی جو آج پیش کی گئی عدالت میں ایک رپورٹ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قانون طور پر قابل استعمال نہیں ہے تو اس پر جائے صاحب نے کہکا بھی لگایا کہ آپ قانون کی عدالت میں اسی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو قانون طور پر قابل استعمال ہی نہیں ہے تو پھر فاجہ آرنس نے کہا چاہی کہ نہیں یہ الیکٹرونیکلی ویریفائیڈ رپورٹ ہے یہ مشین کی جنوریٹیڈ رپورٹ ہے اس لئے اس کو جو ہے وہ کسی تم امبریشن سے کسی سگنیچرز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پرانے خطوط ڈاکٹر لارنس کا خطوط ڈاکٹر اندار نے ان کے اپنے فیملی ڈاکٹر ہیں اس کے خطوط کہ بھائی نواز شریف کا علاج بہت ضروری ہے تو کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ یہ علاج جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کسی ڈاکٹر نے یہ ڈیکلیر نہیں کیا سب نے سجیشنز دیئے یہ کہا بھی جائی صاحب کی جانب سے کیا دیکھیں تمام ڈاکٹرز کی ذاتی آ رہا ہیں ہم اپنے بورڈز پر ریلائے کریں گے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان پر ریلائے کریں گے پرانے حوالے دیئے گئے خواجہ آرس کی جانب سے مشرف کا حوالہ دیا گیا ڈاکٹر آسم کیس کا حوالہ دیا گیا سارے شریف میڈیکل سیٹی کے بورڈز اور ان کی ریپورٹیں ساری دکھائی گئیں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو بڑا میٹر کرتی ہے جب اس طرح کے کسی اس نویت کے کیس میں کسی ملزم کو جب زمانہ دی جاتی ہے خاص طور پر اگر وہ صحیح کی بنیاد پر زمانہ دی جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ناغذیر ہے ان کا علاج وہ اپنا علاج کروائیں گے اس کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے زمان کی دوران کتنا ہوا اپنے علاج کیلئے سنجیدہ نظر آیا اس نے کتنی سنجیدہ کوششیں کی اپنے علاج کو لے کر اس دوران اگر آپ نواز شریف کے ان چھے ہفتوں کو دیکھیں تو نواز شریف اس میں آپ کو لوگوں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں نواز شریف اس میں لوگوں سے سیاسی ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر وہ جیل جانے کا جب ان کا دن ہوتا ہے تو وہ ریلی کی صورت میں وہاں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر ایک اور جو نواز شریف کے خلاف بات جانی تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سے باہر چلے جائیں یہ تو علاج کروانا ہی نہیں چاہتے یہ تو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کی جو پہلی خواہش ہے وہ ملک سے باہر جانا تو ان کا نام جو کی ایسی ایل پہ ہے وہ بھی ہائی کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہ وزارت داخلہ کا مسئلہ ہے وہ گورمنٹ کا مسئلہ ہے علاج پاکستان میں پھر اگر ممکن ہے پاکستان میں ایسے ہسپٹلز ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکے جن پہ جو اس قابل ہیں کہ وہ نواز شریف کا علاج کر سکے لیکن یہ انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیا کہ یہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے حالانکہ علاج ابھی شروع بھی نہیں ہوا پھر جو ریپورٹس پیش کی گئیں نیپ نے ان پہ اترازات اٹھا ہے کہ یہ ان ریپورٹس میں تضاد ہے یہ ساری ریپورٹس جتنے لیٹرز ہیں یہ ایک دن کی جنریٹ کیے گئے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف عدالت کو انہوں نے اپنا ایک چیرہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ وہ گراؤنڈز تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ نواز شریف کا جو آج کا جو کیس تھا یہ خراب ہوا ان کی زمانت مسترد ہوئی اپنا قریبے ہمیں ضرور دیجئے گا اپنا خیار رکھئے ہماری طرف سے یہی کچھ اللہ حافظ